اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوتا ہے اور لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں جب کسی کو ملتا ہے اب سب سے پہلے آج جو ڈش میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ٹائم ٹائم ملے گا یہ دیکھیں آپ ہم بنا رہے ہیں یہ بھی فرمائش پر ہے کیونکہ بہت دفعہ کہیں جاؤ تو لوگ ملتے ہیں اور لوگ فرمائش کرتے ہیں یہ آپ یہ والی ڈش تکھائیں یہ والی ڈش تو پھر دل چاہتا ہے کہ جب موقع ملے تو میں آپ کو وہ ڈشت سے کھاؤں یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ آلو لیے ہیں اور آلو کو بوائل کر کے آپ نے میش کر لیا اور یہاں میرے پاس بیسن رکھا ہوا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جب آپ پیاز ڈالتے ہیں تو کچھی پیاز جب آپ ڈالتے ہیں تو چیز ذرا خراب ہو جاتی کیونکہ گرمی ہے تو میں یہاں کیا کروں گی یہاں میں نے تھوڑی ہری مرچیں ڈال دی ہے تیل کے اندر اور اس میں ہم ڈائلیں گے ذرا اس میں میں ڈال رہی ہوں کلونچی آپ دیکھیں میں ہر چیز ڈال رہی ہوں اس میں میں اس میں ڈالی ہوں کڑی پتہ ہر چیز اس میں آپ نے ڈالی نمک ہم ڈالیں گے اس کے اندر آلووں کے اندر تقریباً آپ تین اگر آلو لے رہے ہیں تو آدھا چمچ اور اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا ون فورٹ ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں ہی اس کے اندر بیکنگ پاودر ٹھیک ہے اور جب یہ چیز یہ بھگار جو ہے یہ گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسی بھگار کے ساتھ میں اس میں پیاس ڈال دوں گی کیونکہ کچھی پیاس پلیز مت ڈالیں گرمی ہے گرمی میں پیاس سے کیا ہوتا ہے سمیل جو ہے نا وہ آ جاتی ہے سوری اس کے آر ڈال دیتے ہوں میں اس میں جیسے ہی آپ کو لگا کہ یہ تھوڑی سی سوٹے ہو گئی ہے دو منٹ پھر آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں آلو کے اندر ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گئی آلو کے اندر جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں پیاس کلونجی کڑی پتہ کٹی ہوئی لال میرچ اور نمک یہ میں نے ادھا ڈال دیا اب میں آتی ہوں بیسن کی طرف بیسن جب بھی استعمال کریں ہمیشہ چھان لیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لیول بلکل لیول کر کے آپ نے ون ٹی سپون بیکنگ پارڈر ڈالنا ہے اس میں لیول کر کے بلکل لیول ون چمچ نمک ڈالنا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ون ایک سے ڈیڑھ چمچ لال میرچ کٹی ہوئی اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں زیرہ ایک چمچ اور کلونجی چٹکی بھر اور اس میں میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا اس میں بھی ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور اس میں بھی ڈالوں گی آلو میں ہرہ دھنیا ہری میرچ کڑی پتہ یہ سب میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آلو میں آپ یہ سب چیزیں مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اور مرچیں چاہیے تو آپ اس کے اندر اور بھی مرچیں ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ تھوڑی سی آدھا چمچ چینی ضرور ڈال دیے گا چینی سے تیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے یہ دیکھیں لوگوں کو لگے گا کہ میں تھوڑا سا پھیکا بنا رہی ہیں تو میں اس میں تھوڑی سی لال میرچ اور ڈال رہی ہوں یہ سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یک جان ہو جائے یہ ساری چیزیں اچھا یہ تیار ہو گئے اس کو ایک طرف کر دیا اب ہم آئے بیسن کی طرف اس میں میں نے نمک ڈالا مرچیں ڈالی ہرہ دھنیا ہری میرچ ہری میرچے نہیں ڈالی ہرہ دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے کلونجی ڈالی ہے اور اس کو اب میں پانی سے پتلا سائز کا ایک بیٹر بناوں گی اس کا گاڑا بلکل مت بنائیے گا کیونکہ یہ آلو بڑے ہیں آلو بڑے کا مطلب آلو آلو کے اندر ہر چیز میں نے فرائی کر کے ڈالی ہے اور اس کی بالز بنا کے پھر بیسن میں ڈپ کر کے اور اس کو ہم سرف کریں گے آپ چٹنیوں کے ساتھ سرف کریں ایسے ہی کھائیں اور جب آپ ایک دن بنا لیں دوسرے دن اس کے ملائی کوفتے آپ بنا سکتے ہیں اس کا پتلا سا بیٹر بنانا ہے آپ نے ابھی بھی یہ گاڑا ہے اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی بیکنگ پاودر آخر میں ڈالی گا جب آپ فرائی کرنے لگیں اس کا پتلا سا آپ نے بیٹر بنانا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں رکھتی ہوں تیل گرم کرنے کے لیے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے لیٹنگ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک میں نے ابھی صرف اس کی بالز بنا کے رکھیں یہ آپ کو میں دکھا دوں بہت بڑی بڑی مت بنایا کریں کیونکہ بہت بڑی اگر کسی کو نہیں کھانی اتنی تو وہ ایک ویسٹ چیز چلی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ چھوٹی بنائیں تاکہ دو کھالے وہ زیادہ بہتر ہیں نہ کہ وہ ویسٹ جائے یہ بالز بنا کے یعنی کہ بڑے آلو کے کوئی لوگ بڑے کہتے ہیں کوئی بڑے کہتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ہے جو بھی آپ کر لیں اگر دل چاہے تو آپ اس کو فلیٹ کر کے بنا ستے مگر یہ بنتے بال کی شیپ میں ایک ساتھ مٹ ڈالیے گا بیسن میں اگر آپ نے زیادہ ڈالی پھر وہ ٹوٹ بھی سکتی اصل یہ سب ہوتا ہاتھ کا کام ہے کوشش کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ سپون سے ڈالیں گے نا پھر یہ ہوگا کہ زیادہ ایکسیس بیسن چلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیل گرم بھی ہے کے نہیں صحیح ہے ہو گیا ایکسٹرا بیسن نہیں آنا چاہیے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کی پریزنٹیشن بھی میں نے ایک طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں جب آپ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے کوئی نئی چیز ہو ہر دفعہ پریزنٹیشن ہم بس وہ جلدی میں ایک ہی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اور چھے پلیٹیں چھے ڈشیں تو چھے پلیٹیں ایک ہی پلیٹر میں نمکین چیزیں ساری بنا لیں تاکہ آپ کے دسترخان پہ جگہ بھی ہو بھری بھری چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی آم دلوں میں تو یہ چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے مگر میں کبھی اس کو دہی کے ساتھ بھی سرف کر لیتا اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا کیا میں نے ایک پتہ لیا یہ جب زیادہ دیر پتہ بھیگ جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے یہ آپ کو پتہ لے کے یہ میں نے مور دیا اور یہاں آپ سٹیپلر سے لگا سکتے مگر میں نے چھوٹی کٹوریاں لیے اور اس کے اندر یہ پتے رکھ دیئے یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح کیا میں نے یہ لے کے بس اس کو مورا کالا حصہ میں اندر کر دیتی اگر آپ سٹیپلر اور ایک لمبی ڈش لے لی نیچے اس نے پتہ لگا دیا میں نے اس کی چٹنی رکھ دی یہاں میں کینڈل جلا دوں گی بسم اللہ پڑھ کے میڈیم ہیٹ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت ہائی ہیٹ پہ اس کو فرائے نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے ہائی ہیٹ پہ کیا حالکہ آلو تو اندر سے ہوئے میں ہیں اچھے تو ہے ہی نہیں کوئی چیز مگر ایک ہوتا ہے جو اندر تک ہلکی آج پہ جو چیز تلی جاتی ہے اس کا ایک سوندھا پن آتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کرسپی ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے اور یہاں ہمارے پاس املی کی چٹنی رکھی اور یہ میرے پاس رکھا ہے دہی املی کی چٹنی املی آپ لے لیں تقریباً اگر آپ ایک پہ میں نے آپ کو میں بار بار یہ کہتی ہوں آپ نے املی لی املی کو بھگویا اس کو پانچ منٹ اس کے بعد اس کا پانی پھیک دیا کیونکہ اس پر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کو دوبارہ ساف پانی میں بھگویا بھگونے کے بعد اس کا رس نکال لیا رس نکالنے کے بعد اس میں آپ لال مرچیں پسی ویوں پوٹی ویوں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں تھوڑی سی اس کے اندر ادرک ڈال دیں یا سونٹ کا پاوڈر جو سوکھا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چینی ڈال کے یا گوڈ ڈال کے اس کو آپ پکا لیں اتنا پکائیں سلو ہیٹ پہ کہ وہ گاڑی ہو جائے گی اور وہ جب گاڑی ہوگی تو وہ اس فارم میں ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں یہ دیکھیں بس یہ میں اب تھوڑی سی ہیٹ ہائے کرتی ہوں کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ بیسان اب کچھا نہیں رہ گا کیونکہ اگر براون ہو گیا تو بیسان جب کچھا ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کی میں نے آنچ تھوڑی سی ٹیسٹ کر دی ہے اچھا تیل میں ایک اور چیز میں جو یاد آئی جب آپ چیزیں تلتے جس پہ آپ انڈا لگاتے ہیں جب آپ انڈا لگاتے ہیں اور کوئی چیز فرائے کرتے ہیں تو جھاگ آجاتے ہیں تیل کے اندر تو آپ آٹا گندہ ہوا جو ہوتا اس میں سے تھوڑا سا آٹا نکالیں اس کی بال بنائیں اور وہ تیل میں ڈال دیں جب آپ تیل میں ڈالیں گے وہ جھاگ ختم ہو جائیں گے اور جب بھی آپ چیزیں جیسے اب میں فرائے کر لوں گی جب تیل تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ ایک جالی لے کے ململ کا کپڑا لے کے اس کو چھان لیں کیونکہ اگر یہ چیزیں اسی میں پڑی رہیں جلتے جلتے پھر وہ تیل کالا ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ تیل اور یہ سب چیزیں مہنگی آتی ہیں تو آپ ویسٹ نہ کریں بس اتنے یہ میں فرائے کر رہی ہوں بریک کا وقت ہو گیا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور منتے بریک کے بعد ویلکم بیک میں جلدی جلدی فرائے کر رہی تھی تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک یہ ہم نے ڈالا دی دوسرا میں آپ دو دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا آگیا دوسرا اور یہاں آپ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم ہمارا سیو ہو جائے کیونکہ یہ میں لے رہی ہوں دودھ ہم مینگو سمودی بنا رہے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے دودھ کے ساتھ تھوڑا سا دہی دو تین چار اور اس میں میں ڈال دوں اور یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں آم مینگوز اچھا اب آپ دیکھیں اب اس کو ہم نے سرف کیسے کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ڈال دیں دہی تھوڑا دہی ڈالا اس پہ آپ نے ڈالی املی تھوڑی سی چٹنی اس کے اوپر اس پہ آگئی اور اس کے اوپر آپ ایک ایک پودینے کا پتہ لکھا دیں اور اس پہ ہم ڈال دیں گے چارٹ مسالہ اچھا اسی کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے سپوڑا شاہد اور مینگو سموڈی سوڑی ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ بھی آپ کا تیار ہو گیا یہ ہماری ڈشیز جو ہیں تیار ہو گئی ہیں پس چکنی جو ہے نا اس صورت لگنا چاہیے میں صرف اس لیے ڈال رہی ہوں کہ تھوڑا سا خوبصورت لگنی تاہیے آپ کی ڈش یہ صرف خیال رکھیں یہ دیکھیں یہ وائٹ اور چٹنی سے اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے کوئی اتنی خاص ڈش ایسی نہیں ہے کہ کوئی مہنگی ڈش ہو یا کچھ ہو مگر بس آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے کرا گیا اور اگر آپ چاہیں تو الگ سے بھی چٹنیاں سرف کر سکتے ہیں تھوڑی حریم رچ پڑی ہے جس کو کھانی ہے وہ آپ کھا لیں تو یہ ڈشیز جب بنایا کریں تو تھوڑی سی پریزنٹیشن پہ خاص خیال رکھیں کیونکہ پریزنٹیشن ہے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا ورنہ پریزنٹیشن کے بغیر تو ہر کوئی ڈش بنائی لیتا ہے اور ہر کوئی کر سکتا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ کو سیکھنا پڑ رہا ہے یا کچھ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے پریز تھوڑی سی کوشش کریں بچوں کو انوالف کریں ان چیزوں میں تو یہ آج کی ہماری ڈشیز تھی ہیں آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو ضرور بتائیے ای میل کریے تاکہ آپ کو کچھ سیکھنا ہو کوئی خاص چیز آگے بھی ہم آپ کو بہت ساری نئی ڈشیز سہری کی بھی آپ کو میں سکھاؤں گی ٹرکیش بھی سکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو ایک دفعہ جب آپ پہلی دفعہ سیکھتے ہیں آپ ایک دفعہ ٹرائے کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ نئی ڈشیز کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی